موسیقی محزیز ناظرین محزیز طلبہ طالبات السلام علیکم علام اقبال اپن انیورسٹی صدحہ بیر سی ایس کے ڈیٹا بیس پروگرام کے ساتھ رومانہ بشارت اور ڈاکٹر امجد محمود آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پچھلی پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹرنل سکیما، کونسپچول سکیما اور انٹرنل سکیما کسی ڈیٹا دیفینیشن لائنگج میں لکھے جاتے ہیں کیونکہ ڈیٹا دیفینیشن لائنگجز آن طور پر ڈی بی ایمیس سپیسیفک ہوتی ہیں اس لیے کسی آرگنائزیشن کی ڈیٹا ریکوارمنٹ کو ہر طرح کی یوزرز اور سٹیکھولڈرز کو سمجھانے کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہوتی so what we need is a higher level description of the schema جو کہ ڈی بی ایمیس سپیسیفک نہ ہو ڈیٹا موڈلز ہمیں وہ بیسک کونسپٹس اور نوٹیشنز مہیا کرتے ہیں جن کی مدد سے ڈیٹا بیس ڈیزائنرز اور ڈیٹا بیس ڈیزائنرز اور ڈیٹا بیس ڈیزائنرز ڈیٹا بیس ڈیزائنرز اور ڈیٹا بیس ڈیزائنرز precisely اور accurately ایک دوسرے کے ساتھ communicate کر سکتے ہیں آج کی اس پروگرام میں ہم انٹیٹی ریلیشنشیپ ڈیٹا موڈل پر بات کریں گے جو کہ کونسپٹسیل سکیمہ کی ریپریزنٹیشن کے لیے وائدلی استعمال کیا جاتا ہے لیکن ای آرم پر بات کرنے سے پہلے ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ موڈل سے جنرلی ہم کیا مراد لیتے ہیں آئیے ڈاکٹر انڈرز سے ہم پوچھتے ہیں کہ ویڈیز ای موڈل ایکچھلی ناظرین موڈلز کی اینیت ڈیٹا بیس اور سوفیر انجننگ میں اتنی ہی ہے جتنی کے باقی ٹرڈیشنل انجننگ ڈسیپلن میں ہے جس طرح ایک آرکیٹیکٹ بلڈنگ کے موڈلز تیار کرتا ہے اور ایک آٹومیبیل انجنیر گاڑی کے موڈل بناتا ہے اسی طرح ایک سوفیر انجننیر سسٹم یا سوفیر سسٹم کے ڈیفرنٹ موڈلز پیپیئر کرتا ہے آفکورس ان میں سے ایک موڈل ڈیٹا موڈل یا ڈیٹا بیس موڈل بھی ہے یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر ہم موڈل سے کیا مراد لیتے ہیں موڈل کو ہم مختلف طریقے سے ڈیفائن کا سکتے ہیں فرملی ہم موڈل کو کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ڈیفائن کا سکتے ہیں تو it is important to understand that a model is not the real world but it is a human construct to help us better understand the real world system or entities ڈیفائن کا سکتا ہے کہ وہ صرف بیلڈن کی ڈیویشن شو کر رہا ہو اور اس کے روم لے آؤٹ یا باقی ڈیٹیلز اس میں نہ ہوں اس سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی ایک میڈل بناتے ہیں تو بیسیکلی میڈل میں جیسے کہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے بھی کچھ فیچرز کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے اور کچھ فیچرز کو ہم ہائیڈ کہتے ہیں اور آپ اپنے ڈیٹا سٹرکچر کورس میں یہ دیکھ چکے ہوں گے کہ اس پراسس کو عام طور پر ہم ایبسٹریکشن کا نام دیتے ہیں اس کے علاوہ انہی دو ڈیفینیشن سے آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بھی موڈل جو ہم پریپیر کرتے ہیں اس کے تین بیسیک فیچرز ہیں یہ تین بیسیک فیچرز میپنگ، ریڈیکشن اور پرگمیٹک کہلاتے ہیں میپنگ سے ہماری مراد یہ ہے کہ امویڈل is based on something original ریڈیکشن میانز کہ موڈل only reflexed a relevant selection of the original's properties اور پرگمیٹک سے ہم مراد لیتے ہیں کہ اموڈل needs to be usable in place of the original with respect to some purpose اپ ان تین بیسیک فیچرز میں جو نوڈ کیجئے کہ فرسٹو فیچرز یعنی کپلین اور ریڈکشن are covered simultaneously کیوز كانت از ایتا بودی ہے اوڈل suggestive مثب ایتا بودی ہے وگرانی مراد لینتز تین X exactly what information is dropped and what information is retained depends on the ultimate purpose the model is going to be used for جس کو ہم نے پرگمیٹی کا نام دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر ہم اگر آرکیٹیکٹ کی ایگزامپل کو لیں تو یہ کچھ استحقے سے ہوگا کہ جب ایک آرکیٹیکٹ کسی بھی بلڈنگ کا ایک مادل بناتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ وہ مادل ایکچلی کون سے یوزر کا کون سا پرپس سارو کرے گا اگر وہ الیویشن شو کرنا چاہتا ہے تو اس نے باقی ساری کی ساری ڈیٹیلز کو ہائٹ کرنا ہے تاکہ جو ریکوائیڈ انفرمیشن ہے اس کو ہائلائٹ کیا جا سکے اسی طریقے سے جب وہ روم لے آؤٹ کو شو کر رہا ہے تو باقی ڈیٹیل جو ہے فار ایگزامپل کے بلڈنگ آؤٹ سائٹ سے کیسے نظر آئی گی ان ڈیٹیل کو ہائٹ کر لیا جاتا ہے تو یہی ایک مادل کی بیسک کریکٹریسٹک ہے کہ مادل صرف اور صرف ان انفرمیشنز کو پروجیکٹ کرتا ہے جس میں ہم انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ مادل بنانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک ہی مادل میں ہم ساری کی ساری ڈیٹیلز کو شو نہیں کر سکتے اور پھر ایک سیمپلی فائن پروسس کے تھرو ہم ایک سے زیادہ مادلز تیار کرتے ہیں تاکہ ہر مادل میں ہم ایک سپیسیفک آسپیکٹ یا پرسپیکٹیو کو ان ڈیٹیلز شو کر سکیں وائل ہائیڈنگ دی ادھر ایوالیون ڈیٹیلز فر دیٹیلز فر دیکھ مادل نازرین ہمیں انید ہے کہ آپ نے مادل کی کانسپٹ کو اچھی دہاں سمجھ لیا ہوگا اب ہم ڈیٹا مادل پر بات کرتے ہیں ان فیمیز تیکنگ ایک مادل جو کسی ارگنیزیشن یا نیو ورڈ کی data requirements اور data semantic کو capture کرتا ہو اس کو ہم data model کا نام دیتے ہیں and formally a data model is a set of concepts to describe structure of a database operations for manipulating these structures and certain constraints that the database should obey یعنی data model आपको कुछ concepts provide करता है जिनकी मदद से आप database के structure उस data पर जो operations perform किये जाते हैं और database के constraints को describe कर सकते हैं Students, यहाँ पर यह बात mention करना जरूरी है कि database structures को define करने के लिए कुछ construct या element और उनकी types group of elements यानि entities यह tables और relationship इस्तमाल करता है जो हम बाद में details से discuss करेंगे constants वो rules और restrictions हैं जिनको valid data को हर वक satisfy करना चाहिए नाजरीन database system के design process में आम तर पर team तरहां के model बनाए जा सकते हैं जो के यह हैं conceptual यह high level और semantic data models जो के रखो जासरा नाजरीन जो के यह ठासरा प्रासरा के जासरा उनकी जासरा के यहाराद धिए موسیقی موسیقی اگر ہم دیکھیں تو کونسپچول موڈل کی مدد سے کونسپچول سکیمہ اور فیزیکل موڈل کی مدد سے ہم انٹرنل سکیمہ کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں ناظرین جن میں سے کچھ ہی ہیں جن میں سے کچھ ہی ہیں ریلیشنل موڈل نیٹ ورک موڈل اپنے ایسپ کورس میں ریلیشنل موڈل اور انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل پر ڈیٹیل دسکشن کریں گے آج کے پروگرام میں اور اگلے دو پروگرامز میں ہم انٹیٹی ریلیشنشپ پر بات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل کے کانسپٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کانسپچل سکیما کیسے ڈسکرائب یہ ریپریزنٹ کرتے ہیں نازرین انٹیٹی ریلیشنشپ موڈل is a موڈل that provides a set of concepts used to interpret specify and document logical data requirements for data-based processing systems and ER model is a conceptual data model that views the real world as entities and relationship among entities entity relationship model کسی بھی database کے لئے جو information represent کرتا ہے وہ یہ what are the entities and relationships in the enterprise what information about these entities and relationships should be stored in the database and what are the integrity constraints or business rules that hold ER model ہمیں 3 اہم concepts provide کرتا ہے جو کہ یہ ہیں entities attributes and relationships تو entities کیا ہیں attributes کیا ہوتے ہیں اور relationship کیا ہوتا ہے ان سب پر ڈیٹیل ڈسکیشن کے لئے آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر امجد کی طرف ناظرین جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر model آپ کو کچھ basic concepts provide کرتا ہے اسی طرح entity relationship model جس کو ہم مختصرا ERM بھی کہتے ہیں آپ کو 3 basic concepts provide کرتا ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا entities attributes and relationships اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 basic concepts ہیں کیا ہم ان کو کیسے define کرتے ہیں ان کے کیا meanings ہیں ہم سب سے پہلے ان میں سے ہر concept کو briefly define کریں گے اور پھر examples کے تھروں کچھ points کو clarify کریں گے ان basic concepts کا سنگنا بہت ہی ضروری ہے اگر آپ correctly ERM میں data modeling کرنا چاہتے ہیں یہ تین concepts بہت simple concepts ہیں لیکن generally ان کے استعمال میں بہت سی غلطیاں کی جاتی ہیں جس کی basic reason یہی ہوتی ہے کہ ان basic concepts کی understanding میں confluence ہوتی ہیں سب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک entity سے کیا مراد لیتے ہیں formally ہم entity کو اس طرح define کرتے ہیں an entity is a recognizable concept either concrete or abstract such as a person place things or events which have relevance to the database تو آپ نی دیکھنے دیکھاک entity سے مری مراد کوئی بی اس کنکریٹ فیزیکل یا نون فیزیکل چیز ہے جس کو آپ as a separate theme recognize کر سکھیں for example یہ table ایک entity ہے اسی طریقے سے دوسرا table ایک اور entity ہے as a person make entity ہوں اسی طریقے سے اس room میں آپ جو چیز بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہر ایک چیز individually individually ایک entity کو represent کرتی ہے آپ کچھ اور example بھی دیکھ سکتے ہیں جیس جیسے جیسے employee محمد ali is an entity یہ یاد رکھ ایک employee entity نہیں ہے بلکہ وہ specific person جس سکتے ہم 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 entity کہتے ہیں اس طریقے سے computer science department is an entity department entity نہیں ہے بلکہ computer science جس specific department ہے اس کو ہم entity کہیں گے اس دیکھے سے database one جو کہ ایک course کا نام ہے وہ ایک specific entity ہے تو entity کے لیے physical entities ہونا ضروری نہیں ہے ایک چیز دوسری important چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی system کی entities کو identify کر رہے ہوں تو آپ کو بے شمار entities نظر آئیں گی کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے surrounding میں یا اس mini world میں جو بھی entity ہے اس کے بارے میں ہمیں information store کرنی چاہیے اس سوال کا جواب اس طرحے سے دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی data requirements کو دیکھیں گے اور صرف ان entities کے بارے میں information کو store کریں گے جو کسی نہ کسی user کے data request میں شامل ہے اور باقی entities کو ہم اپنی study یا analysis میں شامل نہیں کرتے ہیں جب آپ entities کو identify کر لیں تو ہم دوسرے concept کی طرف چلتے ہیں کہ attributes سے ہم کی امراض لیتے ہیں فارملی ہم attribute کو کچھ اس طرح define کر سکتے ہیں attributes are properties used to describe an entity یعنی attributes کسی بھی انٹیٹیز کی وہ properties ہیں جو کہ اس کی ڈسکرپشن کے لیے ضروری ہیں جیسے اگر یہ ٹیبل ایک انٹیٹی کے طور پر میں لے رہا ہوں تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹیبل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے میں کون کونس انفارمیشن کو کنوی کروں گا میرے پاس ایک ٹیبل ہے جس کی ہائی فور فیٹ ہے اس کی ٹو فیٹ ہے اس کی پرائز ایک ہزار رپیہ ہے تو جو جو انفارمیشن آپ پروائیڈ کرتے جا رہے ہیں اس سپیسفک انٹیٹی کے بارے میں ہم کہیں گے یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں تو ایٹریبیوٹس ار بیسیکلی پروپرٹیز یہاں پہ ایک بات اور یاد رکھنے کی ضروری ہے کہ کسی بھی انٹیٹی آف انٹرسٹ کے بیشمار ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں کیا ہمیں ان سارے ایٹریبیوٹس کے بارے میں انفارمیشن سٹور کرنی چاہیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن ڈومین پہ ایک ایٹریبیوٹ جو ایک انٹیٹی کے بارے میں ایک سسٹم میں ریلیونٹ ہو سکتا ہے دوسرے سسٹم اور اس کی انفارمیشن آپ سٹور کرنا چاہ رہے ہیں آپ دیکھیں یونیورسٹی انوارمنٹ کے لیے اس سٹوڈنٹ کے جو ایٹریبیوٹ جو پراپرٹیز آپ سٹور کرنا چاہیں گے ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ کا نام ہے اس کے ریسٹریشن نمبر ہو اس کا ایڈریس ہو اس کا ٹیلی فون نمبر ہو لیکن یہ بڑا عجیب سے لگے گا کہ اگر سٹوڈنٹ کا ویٹ اور کلر آف آئیز بھی آپ ایز انفارمیشن آپ نے یونیورسٹی ڈیٹا بیس میں سٹور کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو کہ یونیورسٹی انوارمنٹ میں شاید کسی یوزر کے کام کی نہیں ہیں ریلیونٹ پروپرٹی بن جاتا ہے کہ ڈاکٹر انٹرسٹیڈ ہو سکتا ہے اس کے ویٹ میں بھی یا اس کے باقی اٹریبیوٹ میں بھی اس لیے دورنگ سسٹم سٹیڈی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی انٹیٹی کی کون سی پروپرٹی ہیں جو کہ اس انوارمنٹ اس سسٹم میں ریلیونٹ ہے اٹریبیوٹ کے بارے میں کچھ اور اگزامپل ہم دیکھتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا تھے کہ ایمپلائی انٹیٹی ہے کوئی سپیسفک ایمپلائی کے لیے ہو سکتا ایمپلائی آئی ڈی نیم اس کا ڈیٹ آف بیرث ایڈریس اور جنڈر سٹور کرنا چاہیں تو ایمپلائی آئی ڈی نیم دیٹ آف بیرث آگریس اور جنڈر آئی 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 اس طریقے سے ایک نان فیزیکل انٹیٹی ہم نے لیے تھی کورس اس کے جو ریلیونٹ ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں ہو سکتے اس میں کورس کوڈ کورس ٹائٹل اور کریڈٹ اس کے ایٹریبیوٹ کے طور پہ لیے جا سکتے ہیں ناظرین تو آپ نے دو بیسک کونسپس کے بارے میں دیکھا کہ انٹیٹی سے ہم کیا مراد لے رہے ہیں اور ایٹریبیوٹ کیا چیز ہے ایک ایٹریبیوٹ چیز ایٹریبیوٹ سے ریلیٹیڈ ہے اس کو کہتے ایٹریبیوٹ ویلیو ایٹریبیوٹ ویلیو سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ ایٹریبیوٹ ویلیو بیسکلی ایٹریبیوٹ ویلیو 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 ایٹریبیوٹ اس کا مطلب کچھ اس طرح سے جیسے ابھی ہم نے ایک ایمپلائی کے کچھ ایٹریبیوٹ کو ایڈنٹیفائی کیا تھا ایمپلائی آئی ڈی ایمپلائی نیم ایمپلائی ڈیٹ آف برث یہ تو ہو گئے ایٹریبیوٹ نیمز ہر ایٹریبیوٹ کی ایک سپیسفک ویلیو بھی ہونی چاہیے فر ایک ایمپل آپ کہا سکتے ہیں کہ ایمپلائی آئی ڈی is 1234 تو یہ ایٹریبیوٹ ہوا ایمپلائی آئی ڈی مارے پاس نیم تھا اور یہ نیم کی ویلیو ہے date of birth is the attribute اور یہ اس کی ویلیو ہے address is the attribute اور اس attribute کی یہ ویلیو ہے gender is the attribute اور یہ ہم نے میل لکھا that is the value of the attribute تو ہر attribute کی آپ کے پاس کوئی کوئی value بھی ہوگی attributes or attribute values کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں مزید discuss کریں گے اس وقت ہم entity پہ concentrate کرنا چاہیں گے ابھی ہم نے define کیا کہ entity basically anything of interest to you in a specific environment جس کے بارے میں آپ کو information store کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ ٹیبل ایک انٹیٹی ہے اور یہ دوسرا ٹیبل بھی ایک انٹیٹی ہی ہے اگر برین دو انٹیٹیز پہ آپ اوئر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایٹریبیوٹس آپ اس ٹیبل کو ڈسکرائب کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں وہی ایٹریبیوٹس آپ دوسرے ٹیبل کو بھی ڈسکرائب کرنے کے لئے یوز کریں گے یعنی ٹیبل کی ہائٹ کتنی ہے ویٹھ کتنی ہے اس کی پرائس کیا ہے اور باقی جو بھی آپ کے انٹرس کے ایٹریبیوٹس ہوں ڈیٹیٹی بیس میں اور ای آر مارڈل میں ہم وہ تمام انٹیٹیز جو کہ آپ نے ایٹریبیوٹس کو شیئر کرتی ہیں ان کو ہم گروپ کر لیتے ہیں اور اس گروپ کو ہم انٹیٹی ٹائپ کا نام دیتے ہیں تو انٹیٹی ٹائپ اس میں پڈیٹی ٹائپ کی ہوا are grouped or tied into an entity type examples دیکھئے employee or course now employee here is a group of all the employee entities or course is an entity type جس میں تمام different courses کی information کو آپ group کر سکتے ہیں اس طریقے سے جب آپ انٹیٹیز جو ایک ہی طرح کی انٹیٹیز ہیں ان کو collect کر لیں ایک سیٹ کی صورت میں تو اس کو ان انٹیٹی سیٹ کا نام دیتے ہیں یعنی انٹیٹی سیٹ is a collection of similar انٹیٹیز پھر یاد رکھئے انٹیٹی ٹائپ اور انٹیٹی سیٹ میں بیسک ڈیفرنس ہے انٹیٹی ٹائپ بیسکل جس اٹ ٹائپ جس کے اندر اور کچھ بھی شامل نہیں ہے جو کہ بیسکل انٹیٹی ٹائپ صرف اور صرف بیسک اٹریبیوٹ کی ڈسکرپشن یا ڈیفنیشن ہے یا سکیمہ ہے بیسکل ہی جبکہ انٹیٹی سیٹ سپیسک انٹیٹیز کا سیٹ ہے ایکزمپل دیکھئے ہمارے پاس انٹیٹی ٹائپ سٹوڈینٹ ہے جس میں ریسٹریشن نمبر نام جنڈر ایک سیٹرہ اس کے انٹیٹیوٹس ہیں تو یہ جو پورشن لکھا ہوا ہے یہ آپ کی انٹیٹی ٹائپ ہے کیا انٹیٹی ٹائپ اجازتر دیسکرپشن آپ کسی سپیسکل ٹائم میں ہو سکتا ہے آکے پاس تینس ڈیفرنٹ سٹوڈینٹس ہیں اب ہر سٹوڈینٹ کے بارے میں آپ نے ان اٹریبیوٹس کی values کو store کیا ہے تو یہ student number 1 information about student number 2 and information about student number 3 یہ different entities کی جو information آپ نے store کی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ entity set ہے of course of entity type student dear students آج کے اس پروگرام میں ہم نے model اور data model کو describe کیا اس کے علاوہ ہم نے ERM یعنی entity relationship model پر اپنی discussion کا آغاز کیا آج ہم نے ERM کے کچھ basic concepts پر نظر ڈالی اپنے اگلی پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنی اس discussion کو continue کریں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا رمانہ بشارت اور ڈاکٹر امجد کو دیجئے اجازت اللہ حافظ ڈاکٹر امجد کو دیجئے 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 موسیقی